سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری جانب سے جشنِ آزادی مبارک میری خواہش ہے کہ اس آزادی کے موقع پر ہم سب یہ اہد کر لیں کہ اس آزاد فضاء میں ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لئے کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز علبہ ہم حصہ غزل پڑھ رہے ہیں اور حصہ غزل میں غزل نمبر چار ہے اور اس غزل کے شاعر ہیں شیخ غلام حمدانی مصافی مصافی کے حالات زندگی سے آپ واقف ہو چکے ہیں ان کی ایک غزل تفصیلاً پڑھ چکے ہیں آج ہم ان کی دوسری غزل پڑھیں گے اس غزل میں چھے اشار ہیں آج کے سبق میں صرف تین اشار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی نہ گیا کوئی ادم کو دلشادہ لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسمیں سے لالا اگل گئے ثابت نگرے بان لے کر پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس پردہ رخصار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر عبر کی طرح سے کر دےویں گے عالم کو نحال ہم جدھر جاویں گے جدیدہ گریان لے کر پھر گئی سوئے اسیرانے کفص باد سبا خبر آمد ایام بہاران لے کر مصفی گوشہ ازلت کو سمجھ تخت شہی کیا کرے گا تو ابس ملک سولیمہ لے کر حضیظ طلبہ جیسا کہ آپ تصویر میں ملاحظہ کر رہے ہیں ارمان گریبان تابان گریان بہاران سولیمہ یہ اس غزل کے کوافی ہیں لے کر اسر غزل کی ردیف ہے چلیے ہم پہلے شیر کو دیکھتے ہیں نہ گیا کوئی عدم کو دل شادہ لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر عدم عدم کے لگوی معنی ہے نہ ہو نہ دنیا کے وجود کا نہ ہو نہ نئی دنیا جو اس مادی دنیا جیسی نہیں جہاں مرنے کے بعد جاتے ہیں آخرت قدر کا وہ شیر کتنا خوبصورت ہے کہتے ہیں کہ روز کہتے ہیں چلیں گے عدم آباد کو قدر روز کہتے ہیں چلیں گے عدم آباد کو قدر کوئی تاریخ کوئی روز مکرر نہ ہوا حضیظ طلبہ عدم آباد کا لفظ استعمال ہوا یہ پہلی دفعہ جب میں نے سنا تو مجھے بہت خوشگوار خوشی ہوئی اور خوشی صرف لفظ کی شناخ سے ہوئی ایک نیا لفظ میرے میری معلومات میں داخل ہوا ایک آپ جانتے ہیں شہر میں معروف پکوڑے بیچنے والے کنو مشہور ہیں ان کے آس پاس ایک شخص اخبار بیچا کرتا تھا تو ان دنوں مجھے اخبار کا ذوق تھا کچھ عرصے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ وہ محبوب اخبار فروش نظر نہیں آ رہے تو وہ مجھے کہنے لگے وہ تو عدم آباد چلے گئے میں لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ عدم آباد اسلام آباد تو میں نے سن رکھا ہے عدم آباد کون سر شہر ہے تو وہ میری فکر کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ قبرستان کو عدم آباد کہتے ہیں دل شادہ خوش و خرم دل یہاں یہاں اور مراد ہے دنیا کیا کیا اس شیر کی خوبصورتی کیا کی استقرار میں ہے اور کیا کیا سے مراد عظیم الشان قول العظم جری بہادر پارسا خوبصورت خوب روح شاک ہر طرح کے عظیم لوگ اس کیا کیا کے اندر چھپے ہوئے ہیں حالی کا شیر آپ نے سنا ہوگا نا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے حسرت حسرت عربی اور فارسی دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور حسرت کے لوگوی معنی ہیں نا آسودہ خواہش یا خواہش نا تمام ایسی خواہش جو مر چکی ہو ایسی تمنا جو مر چکی ہو کسی چیز کے نا ملنے کا افسوس حسرت کہلاتا ہے مثلاً آپ نے ناسخ کشیر وہ سنا ہو کہ حسرت دل نہیں دنیا میں نکلتی ناسخ حسرت دل نہیں دنیا میں نکلتی ناسخ ہاتھ شل ہوتے میسر جو گریبان ہوتا اسی طرح سے غالب کا معروف شیر ہے وا حسرتہ کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ مجھ کو حری سے لذت آزار دیکھ کر حسرت کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس ارما یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے خواہش آرزو تمنا ایسی خواہش ایسی آرزو ایسی تمنا جو ابھی وقوع میں نہ آئی ہو آنے والے زمانے میں اس کے پورے ہونے کے امکانات موجود ہوں حسرت جس کے پورے ہونے کے امکان ختم ہو چکے ہوں اور ارمان جس کے پورے ہونے کے امکان موجود ہوں ایسی خواہش کو ارمان کہتے ہیں مثلا زفر کا شیر ہم رہے جب تک رہا ارمان تیرے وصل کا ہم رہے جب تک رہا ارمان تیرے وصل کا جب گئے دنیا سے ہم ارمان بھی جاتا رہا یا داغ کا شیر ہے کہ وہ اپنے تصور سے یہاں پیش تر آئے وہ اپنے تصور سے یہاں پیش تر آئے ارمان بھرے دل میں الہی اثر آئے تو ارمان ایسی خواہش جس کے پورے ہونے کے امکانات موجود ہوں اسے ارمان کہتے ہیں اب آئیے چند ہم اس کے سب سے پہلے اس کا بنیادی مفہم متعین کرتے ہیں اور پھر اس کی چند مثالوں سے شرعہ کرنے کی کوشش کریں گے شیر نہ گیا کوئی ادم کو دل شادہ لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کوئی شخص خوشی خوشی نہیں گیا نہ گیا کوئی ادم کو دل شادہ لے کر دنیا سے کوئی شخص خوشی سے نہیں گیا یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر یہاں سے ہر کوئی حسرت اور ارمان کے ساتھ رخصت ہوا کچھ خواہش ہیں اس کے دل میں مر گئیں اور کچھ خواہش ہیں اس کے پیشے نظر رہیں جن کے حصول کے لیے وہ تگو دو کرتا رہا عزیز طلبہ حسرت ارمان یہ زندگی کے ناگزیر جذبے ہیں اور انہی سے اس دنیا کا ارتقاء جاری اور ساری ہے انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ جذبے رکھ دیئے ہیں اور انہی جذبوں سے آگے بڑھنے کا احساس بیدار رہتا ہے یہ جذبہ تمام انسانوں میں خواہ ہوں عام لوگ ہوں کوئی بھی ہو تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ قرآن حکیم میں سورہ قحف میں حضرت ذلکر نین کا ذکر آیا ہے حضرت ذلکر نین عظیم فاتح جو نے پوری دنیا کو فتح کیا مغرب تک وہاں گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور آگے پانی تھا مشرق میں وہاں گئے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا اور لوگوں کو گھر بنانے کا شعور نہیں تھا اور پھر وہ وہاں گئے جہاں یاجوج ماجوج کی قوم نے اپنے آس پاس کی لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا تو یہ دنیا پر فتوحات کی کا ارمان تھا جو حضرت ذل کرنین کو مشرق اور مغرب اور دنیا کی فتوحات پر آمادہ رکھتا تھا آپ نے حضرت سلمان کی یہ حسرت بھی سنی ہوگی کہ اللہ نے انہیں بادشاہت اس قدر بڑی بادشاہت عطا کی کہ تمام انسان تمام حیوان چرن پرن ہوا یہ سب ان کے اختیار میں تھا اس کے باوجود ان کے دل میں تقسیم رزق کی خواہش پیدا ہوئی اور اللہ نے ان کو ازن دیا اس کے باوجود ایک مچھلی آئی اور ان کی ساری تیاری کو ایک ہینوالے میں لے کر چلے گئی اور انہیں احساس ہوا کہ رزق کی تقسیم انسان کے بس میں نہیں یا آپ نے قوم موسیٰ کے دل کی حسرت دیکھی کہ انہوں نے حسرت دیدار کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور جل کر خاکستر ہو گئے اسی طرح سے حسرت اظہار ہے حسرت گفتار ہے یہ سارے لوگوں میں پائے جاتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں بھی آپ پیش نظر رکھیں تو دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ کاش میں گھاس کا تنکہ ہوتا یہ بھی ایک حسرت کا اظہار ہے تاکہ حساب کتاب نہ ہوتا اتنے عظیم انسان انسانوں میں بلانتر مرتبہ صحابہ میں بلانتر مرتبہ پانے والے صحابی کا یہ اظہار بھی حسرت ہے علیاء صالحین نیکی میں افزودگی کی حسرت دل میں رکھتے تھے لوگوں کے لئے بھلائی کا جذبہ حسرت کی صورت میں ان کے دل میں رہتا تھا عزیز طلبہ آپ کو پتا ہے کہ قائد عظم رحمت اللہ پاکستان بننے کے ایک سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی رخصت ہونے کے تین دن کے بعد پاکستان سے اس کی عظیم ریاست عیدر آدھ دکن چھین لی گئی اور اب ہم اس بات پر حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش خائد وہ مستقبل کے لئے تھا جسے قائد آزم نے عملی جامع پہنا کر پاکستان بنا کر دکھا دیا تھا سال اول میں میرد تک امیر کے غزل آپ نے پڑھی ہے اس میں حسرت اور ارمان کی مختلف شیڑز آپ کو ملے آپ نے دیکھے مثلا اس غزل کے اشعار ہیں گل گھوتا سبا کرا رہ کاش رہتی اکا دن بہار رہ کاش یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار رہ کاش کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے بھی غم شمار رہ کاش جان آخر تو جانے والی تھی اس پہ کی ہوتی میں نسار رہ کاش اس میں راہ سکھن نکلتی تھی شیر ہوتا تیرا شیار رہ کاش شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار رہ کاش تو آپ نے دیکھا کہ ہر شیر میں ایک یا ایک سے زیادہ حسرت ہے گل کو ہوتا سبا کرا رہ کاش کاش پھول کبھی نہ مرجھاتے رہتی ایک دن بہار ہے کاش کاش بہار کا موسم ایک دن رہتا کاش محبوب پر یہ جو بند آنکھیں ہیں کھل جاتی کاش لوگ میرے غموں کا شمار کرتے کاش جو یہ جانے والی جان تھی میں نے اپنے مقصد پہ قربان ہوتی کاش محبوب شیر کی زبان کو سمجھتا اور شیر میں گفتگو کرتا کاش اس دنیا میں ہم نہ آئے ہوتے اور مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے یہ حسرت ہیں جس کے مختلف طرح سے اظہار میر کی اس غزل میں ہوا ہے اگلا شیر ہے باغ وہ دشت جنون تھا کہ کبھی جس میں سے لالا اگل گئے ثابت نگر بھان لے کر اس شیر میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہوں باغ باغ دنیا دنیا کے لیے باغ کا استعارہ لایا گیا ہے دنیا کو باغ قرار دیا گیا ہے دنیا کو باغ قرار دینے میں دنیا مستعار لہو ہے باغ مستعار من ہو ہے وجہ جامع یہ ہے کہ دنیا اور باغ دونوں حسین جگہ ہیں دونوں رونک کی جگہ ہیں دونوں جگہوں پر چہل پہل ہوتی ہے تو باغ استعارہ ہے دنیا کے لیے دشت دشت کے لوگ مانی ہیں سہرا جنگل بیابان میدان دشت کا لفظ ان تمام جگہوں کی خوشکی کی تمام جگہوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مفاہی میں دشت کہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اقبال نے دشت تو دشت ہیں کہا ہے جمع دشت جمع میں استعمال کیا ہے اور اس لیے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ دشت کے مانی سہرا جنگل بیابہ میدان ہیں جہاں جہاں خوشکی ہے اسے ہم دشت کہہ سکتے ہیں ماسوا شہر کے جنو جنو انتہائی شوق جہاں وہ مجسر نہیں ہوتا عشق کی وارفتگی عشق کے بعد جو کی منزل ہے اسے جنو کہتے ہیں اور شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ یا تو ماسوم بچوں کے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتے آپ نے وہ شیر سنا ہوگا آپ کے جنو میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں کیونکہ انسان شعور سے احساس سے بری ہو جاتا ہے اس لئے اسے اپنے جسم پر کپڑوں کے ہونے نہ ہونے کا احساس بھی نہیں رہتا لالہ لالے کے پور پر پچھلی گزل میں میں تفصیل روشنی ڈالی اس کی کی علامت ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاشق کی علامت کیوں ہے جی ہاں لالہ دل سوز ہے اس کے اندر کاسیا حلقہ اس کے جلے ہوئے دل کی علامت ہے گل گل معشوق کی علامت ہے خوبصورت گلاب کا پھول گل سرخ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں اور آپ جانتے حسن کی بنا پر معشوق کہلاتا ہے اس لئے گل کی علامت شیر میں لائی گئی ہے گریبان کمیس کا گلا اوپر گڑھ جہاں سے آپ کمیس پہنتے ہیں آپ نے سال اول مناس کا شیر پڑھا تھا کہ ہمیشہ میں نے گریبان کو چاک چاک کیا تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے جنوں کی حالت میں میں اپنے گریبان کو پھڑتا رہا اور میرے درد کا مداوہ کرنے والے میرے گریبان کو رفو کرتے رہے عزیز طلبہ اب ان لگوی وضاحتوں کے بعد میں شیر کا مفہوم متعین کرتا ہوں آپ توجہ سے سنیے باغ وہ دشت جنوں جس میں سے دنیا وہ جنوں کا سہرا ہے یا دنیا وہ جنوں کا سہرا تھا جس میں سے نہ عاشق بچ سکے نہ معشوق دنیا کے شوق نے ہر کسی پر جنوں تارے کیا دنیا کے شوق نے ہر کسی پر جنوں کی 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 تارے کی ہم دنیا میں آتے ہیں اور اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اپنے بہن بائیوں سے محبت کرتے ہیں ابتدان دنیا کی محبت انسانوں سے شروع ہوتی ہے ماں سے شروع ہوتی ہے باپ سے شروع ہوتی ہے بہن بائیوں سے عزیز و کارب سے محلی داروں سے دوستوں سے شروع ہوتی ہے لیکن دنیا کی فطرت مادی ہے اور انسان اس کے زیر اثر مختلف مادی مفادات کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کرتا ہے یہاں تک کہ پھر ہر انسان کو مفاد کے درازوں میں دولتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو زمین اور جہداد کے دولت کے ترازوں میں تولتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو زمین اور دولت کے ترازوں میں تولتا ہے اور یہاں تک کہ وہ انسانوں کی محبت سے نکل کر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت اس پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ پھر انسان اور اعلیٰ اخلاقی اخدار اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے وہ بلا تعمل رشوت لیتا ہے وہ بلا تعمل لوگوں کو تکالیف پہنچاتا ہے وہ بلا تعمل زمین حاصل کرنے کے لئے قتل و غارت کا ارتقاب کرتا ہے یہ ہے دنیا داری یہ ہے دنیا کی محبت انسان کا مقصد دنیا میں دنیا حاصل کرنا نہیں ہے نہ ہی وہ حاصل کر سکتا ہے سکندر عاظم جیسا فاتح اگر دنیا سے کچھ نہیں لے کے گیا تو دنیا سے کون کچھ لے کے جا سکتا ہے ہاں مومن کے لئے دنیا سے لے جانے کی چیز ہے عمل جسے میرا سے مومن کہتے ہیں نیک آمال دنیا میں انسان کو نیک آمال کے لئے بھیجا گیا ہے تو اس شعر میں شاعر نے یہ عالمی یہ آفاق کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے اس دشت کی اس دنیا کے باغ کی یہ تاثیر ہے کہ انسان اس میں لازمان کھو جاتا ہے اور اس کے زیرے اثر مادی مفادہ کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے میں یہاں پر آپ کو نظیر کے چاند اشار سناؤں گا خوبصورت اشار ہیں عشق کے حوالے سے جنہوں کیونکہ عشق سے اگلی منزل ہے جس میں انسان کے آواز مطل ہو جاتے ہیں اس لئے عشق کی کیفیت کے بارے میں نظیر کہتے ہیں ان کی نظم ہے رہے نام اللہ کا رہنے والے نام صرف اللہ کا ہے باقی تمام چیزیں تمام باتیں تمام لوگ فانی ہیں تو نظیر کہتے ہیں یہ عاشق و معشوق جو کرتے ہیں بہمچاہ آگے بھی بہت عاشق و معشوق تھے واللہ وہ شخص کہاں جاتے رہے اے میرے اللہ اس بات سے معلوم ہوا اب تو یہی آہ نہ عشق نہ عاشق نہ دلارام رہے گا آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا یہ باغ یہ باغ و چمن اب جو ہر ایک چاہ رہے پھول یہ شاخ یہ گنچہ یہ ہرے پات یہ پھل پھول آ جاوے گی جب بعد خزا ان کے اوپر بھول ہر خار کی ہر پھول کی اڑ جاوے گی سب دھول نہ زرد نہ سرخ اور نہ سیاہ فام رہے گا آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا ٹک گور کرو اب ہیں کہاں مجنوع فرہاد لیلا کہاں شیری کہاں وہ ناز وہ بیداد جو پھول کھلے واہ وہ سب ہو گئے برباد ہم تم بھی غنیمت ہیں سنو یار پریزاد واہ حسنہ یعشق کا ہنگام رہے گا آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا تو عزیز طلبہ اس باغ جنو میں یہ بات سمجھنے کی ہے اور امتحان یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا لیکن شاعر یہ افاقی حقیقت بیان کرتا ہے کہ اس باغ میں ہر کوئی اس جنو میں لازمًا مبتلا ہوتا ہے اگلا شیر پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس پردہ رخ سار پہ کیا کیا مہتاب آ لے کر پردہ خاک خاک کی چادر مراد قبر سو عدد ہے لا تعداد کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے دوسرا سو جو ہے یہ فیل ہے سونا مجازن مرنے کیلئے قرآنِ حقیقت میں نیند کو نصف موت کہا گیا ہے نیند کو موت کی بہن بھی کہتے ہیں اور پردہ رخ سار پردہ رخ سار سے مراد دنیا رخ سار گال کو کہتے ہیں گال چہرہ مجازن دنیا کا چہرہ پردہ رخ سار کہلاتا ہے یہ بھی استعارہ ہے دنیا مستعار لہو ہے رخِ زیبہ محبوب کا رخِ زیبہ مستعار منہو ہے محبوب کے خوبصورت چہرے سے خصوصیات دنیا کے لئے ادھار لے گئی ہیں وجہ جامع آپ جانتے ہیں محبوب کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے خوبصورتی کا مظہر ہے دنیا بھی خوبصورت ہے اور اس کے مظاہر بھی خوبصورت ہیں محطابا محط چاند تابا دمکتا ہوا دمکتا ہوا چاند خوبصورت روشن چہرے والے چاند مسلمہ طور پر علامت حسن ہے خوبصورت چہرے والے لوگوں کو محطابا بھی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ ان اشار کی ان لگوی وضاحتوں کی مدد سے اس شیر کا بنیادی مفہوم کشیوں متعین ہوتا ہے کہ افسوس کتنے ہی پری چہرہ لوگ خاک کی چادر اوڑ کر سو گئے افسوس کتنے حسین لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے افسوس کتنے دل ربا چہرے مٹی کی چادر اوڑ کر سو گئے اس شیر کی تشریح ملات آداد ہے یہ تمام عظیم مرتبت لوگوں کے لئے ہے شیر اس شیر میں اہل خانہ اہل اعیال دوست رشتہ دار مخلصین ٹھیک ہے جی اس سارے لوگ عظیم فاتحین انبیاء صحابہ آپ جسے جسے بھی آئیڈیالائز کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ اس شیر میں مراد دیا جا سکتے ہیں لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم مصفی کی غزل پڑ رہے ہیں اور مصفی کے آس پاس مصفی کے اہل خانہ مصفی کے بچے مصفی کے زمانے کی دوست مصفی کے زمانے کی بادشاہ یہ سارے لوگ ان سے مراد ہے کہ پردہ خاک میں سوس ہو رہے جا کر افسوس پردہ رخصار پہ کیا کیا مہتہ بالے کر آپ جانتے ہیں کہ مصفی مغل سلطنت کے شاعر تھے اٹھارویں شدی کے شاعر تھے تو امیر تیمور ہوں زہیر الدین بابر ہوں شاہ جہان ہوں اکبر ہوں ٹھیک ہے جی شاہ جہانگیر ہوں اورنگزیب عالمگیر ہوں اکبر کے رتن ہوں نورتن ہوں بیربل ملا فیضی میاں تانسین خانہ آرزو خانہ خانہ آرزو اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو مہتابہ لے کر دھرتی پر جئے ان کے چمکتے چہرے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے آپ ان میں سے کسی ایک کی مثال کو بھی اس شعر کی تشریح میں پیش کر دیں گے تو مطلب پورے طرح سے واضح ہو جائے گا حضی طلبہ مجھے امید ہے کہ آج کے یہ تین شعر آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ لیکچر کو سننے کے بعد آپ ان اشار کو دوبارہ پڑھیں گے اور ان پر غور و فکر کریں گے تاکہ نئے نئے معنی آپ پر واضح ہوتے چلے جائیں اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ چاہتا ہوں گے